بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ساتھی خیریت سے ہیں تمام سٹوڈنٹس ٹھیک ٹاک ہیں کچھ دنوں سے میں فیل کر رہا ہوں کہ کچھ جو میرے ایک سٹوڈنٹس ہیں اور جو کرنٹ سٹوڈنٹس نہیں ہیں خاص طور پر جو افیلیٹ مارکٹنگ کر رہے ہیں شاپی فائی پہ کام کر رہے ہیں یا ڈراپ شپنگ کے اوپر کر رہے ہیں تو ان کو پروڈکٹس کے حوالے سے شاید کچھ مس انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے پروڈکٹس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل پہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس پروڈکٹ ہنٹنگ کے حوالے سے ٹریننگ کی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ افیکٹیولی اس کے اوپر کام نہیں کر پا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہماری یہ ڈراپ شپنگ کی ایک سیریز بھی شروع کر رہا ہو اور اس میں سب سے پہلے میں اسی چیز کو جو ہے نا وہ میں لے کے چلوں گا ڈراپ شپنگ ہو افیلیٹ مارکٹنگ ہو یا آپ نے جو ہے ایمازون کے اوپر سیل کرنا ہے دراز کے اوپر سیل کرنا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہے پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کی بیسک چیز ہے کہ بیچنا کیا ہے ہم لوگوں میں ہم اگر اسی چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم اس میں بیچیں گے کیا کس طریقے سے بیچیں گے کسٹمر کو کس طرح ہم کس طرح جو ہے وہ جو ہے وہ کچھ چیز بیچ سے کہیں گے ہو کیا رہا ہے کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ کسی نہ کسی شاپ سے اگر وہ فیزیکل کام کر رہے ہیں اور اگر وہ آن لائن کام کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی آن لائن سٹور سے وہ پروڈکٹ لے رہے ہیں اور پروڈکٹ اٹھا کے وہ اس کے اوپر پرائس اپنی ڈال کے پروفٹ مارجن ایکسپینس سارے ڈال کے وہ اس کو لانچ کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کونسپٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یا جو بندہ خریداری کر رہے ہیں وہ مہنگی چیز کیوں خریدے گا ایک چیز جو بزار میں سو روپے کی مل رہی ہے وہ تین سو روپے کی آپ سے کیوں خریدے گا آن لائن ایک چیز جو ہے جو آپ کے لیے اگر ہزار روپے میں مل رہی ہے آپ کو ہزار روپے میں مل رہی ہے تو وہ آپ کیا سمجھ دیں کہ آپ کے کسٹمر کو نہیں ملتی وہ آف کسٹمر کو بھی ہزار پے میں ہی مل رہی ہے تو وہ آپ سے تین ہزار روپے میں کیوں لے گا کوئی بھی شخص ایکسپینسیو چیز نہیں جو ہے وہ بائے کرتا ہے ہم برینڈ کے اوپر بات کرتے ہیں ہم برینڈنگ کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آج میں جو ہے برینڈنگ کو ایک سائٹ پہ کر رہا ہوں برینڈنگ کو ایک دفعہ بھول جائیں برینڈنگ is not the thing کہ ہم کوئی بھی جو ہے وہ پروڈکٹ کھا لے اس کے اوپر اپنا سٹیکر لگا رہے تو ہمارا برینڈ بن جائے گا اس کے اوپر اپنا سٹیکر لگا دیں گے تو وہ پچاس روپے کی ہو جائے گی ایسا نہیں ہوتا سب سے مین جو چیز ہے اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسٹمر کو آپ آپ نے کوئی ویلیو دینی ہے اس کو کوئی چیز دینی ہے بزار میں امرود بکتا ہے سو روپے کلو بکتا ہے وہ آپ پانسو روپے کیسے بیج سکتے ہیں وہ پانسو روپے کلو کیسے بکے گا بکتا ہے اس امرود کو آپ کو کاٹنا پڑے گا اس کو ایک پلیٹ میں سجانا پڑے گا اس کے اوپر کچھ نمک مرچ کو مسالے ڈالنے پڑیں گے اس کے اوپر آپ لیمن ڈالیں گے تو وہی جو ہے وہ امرود کی چارٹ جب بن جائے گی تو وہ پانسو روپے کلو کے حساب سے بکے گی وہ آپ کی ایک پلیٹ جس میں دو سو گرام ہے وہ آپ کی سو روپے کی بک رہی ہے وہی امرود ایز ایٹ ایز اگر آپ بیچ رہے تو وہ سو روپے کی بکے گا اب اس امرود کو آپ پانسو روپے کی بیچنے کی کوشش نہ کریں اگر آپ نے اسے پانسو کا بیچنا ہے تو اس کی چارٹ بنا کے بیچیں گے سب سے جو بیسک کونسیپٹ ہے اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایفیلیٹ مارکٹنگ کر رہے ہیں آپ ڈراب شپنگ کر رہے ہیں آپ اپنی پروڈکٹ رکھ کے سیل کر رہے ہیں آپ سمپلی جس طرح سے ایک دکان ہے آپ کی اس دکان کے اندر بیٹھے ہوئے اور چیز سیل کر رہے ہیں آپ کے ساتھ دس دکانیں اور ہیں ایک کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے تو اسے یہ پتہ ہے کہ ساتھ والی دکان پر چیز کتنے کی بکری ہے تو وہ آپ سے مہنگی چیز کیوں خریدے گا سیم چیز وہ مہنگی کیوں خریدے گا وہ نہیں خریدے گا تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے it's not a scam یہ کوئی scam نہیں ہے کہ ہم نے باتوں میں جو ہے وہ لوگوں کو لگا کے ان کو جو ہے وہ مہنگی چیز بیش دینی ہے ہماری sourcing جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے کہ ہماری sourcing کیا ہوگی we will discuss on that ٹھیک ہے سب سے main جو چیز ہے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم نے product ڈھوننی ہے بیچنی ہے تو وہ ہم market کی price کے اوپر ہی بیش سکتے ہیں ہم مہنگی نہیں بیش سکتے ہم کسی کے ساتھ scam نہیں کر سکتے ہم کسی کو جو ہے وہ باتوں میں جو ہے الجھا کے اپنی سو روپے والی چیز پانسو کی نہیں بیش سکتے it's not the way it's ٹھیک ہے نا اگر وقتی طور پر کوئی شخص بیج پی لیتا ہے it's very temporary آپ آپ نے تو regular کام کرنا ہے ریز ڈوئر اپنے businesses develop کرنے ہیں تو آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ you need to develop something اور اس کو value جو ہے آپ نے اپنے customer کو دینی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی fruit chart اور fruit کی example دی ہے save آپ کا جو ہے دو سو روپے کلو بک رہا ہے for example ٹھیک ہے نا جبکہ وہی save جائے آپ کٹ کے پلیٹ میں ڈال کے اس کے اوپر نمک ملج ڈال کے اس کے اوپر دس روپے اور آپ لگاتے ہیں تو وہ fruit chart میں convert ہو جاتا ہے تو وہ دو سو روپے کی پلیٹ جو ہے بکے گی جو کہ دو سو گرام کی ہے یعنی کہ وہ ہزار پے کلو بکے گا ایدر تو آپ ایسا کام کریں گے یا دوسرا کام یہ آپ آپ نے وہ save تو دو سو روپے کا ہی بیج سکے کیونکہ پوری مارکٹ میں وہ دو سو کا بک رہا ہے آپ نے source کرنا ہے کہ وہ سو روپے کا آپ کو کہاں سے ملے آپ نے ڈھونڈا یہ ہے کہ وہ سو روپے کا آپ کو ملے تاکہ آپ دو سو کا بیج سکے there is no other way یہ صرف دو ہی چیزیں ہیں یا تو آپ اس کی purchasing جو ہے وہ سستی ڈھونڈیں گے یا پھر آپ اس کی value میں addition کریں گے there is no other way brand کا ہم جب بات کرتے تھے آج ہم brand کے اوپر بات نہیں کر رہے لیکن جو branding کے اوپر جو میرا سب سے basic چیز ہوتی ہے students کے ساتھ کہ اپنی branding develop کریں اپنا brand بنائیں اپنے آپ کو brand بنانے کی کوشش کریں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ایک sticker لگا لیا ہے brand کا صرف ایک مقصد ہے quality آپ نے اپنی product کی top most quality بنانی ہے لوگوں کو منوانا ہے کہ وہ آپ کی quality ہے پھر وہ brand آپ کا develop ہوتا ہے nike adidas brands اگر بکھتے ہیں اپنی quality کے سر پہ بکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ صرف advertisement کے سر پہ بیچ لاتے ہیں advertisement is a must and everything and that's all لیکن the important thing is that کہ دنیا مانتی ہے کہ adidas اور nike کی quality ہے اور اسی quality کی وجہ سے وہ چیز بکھتی ہے جب ہم product hunting کریں گے ذہن میں رکھیں there must be a wow factor in that لوگوں کو پتہ چلے کہ یار اس کی کوئی requirement ہے یہ میرے لئے کوئی نئی چیز ہے اس میرے لئے کوئی جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی ہم کھلونا لا کے رکھتے ہیں تو وہ اقدم ششدر ہوتا ہے اقدم خوش ہوتا ہے there should be a wow factor in for customers in that دیکھنا یہ ہوتا ہے ہم جب online sale کرتے ہیں ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم جب drop shipping کریں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے ہم جب affiliate marketing کریں گے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے کیا اس product کی demand ہے is it in demand کیا لوگ مانگتے ہیں کیا ایسی product تو نہیں ہے جس کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی مانگتا ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سکھائیں ہیں میں دوبارہ revise کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے students اس حوالے سے struggle کر رہے ہیں product 30 ڈالر پلس ہونے چاہیے تاکہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا کچھ margin بن سکے evergreen product کی اوپر کوشش کریں جو پورا سال سے رہے seasonal نہ ہو سال میں ایک مہینہ بھی کی ہے for example new year کے حوالے سے valentine کے حوالے سے christmas کے حوالے سے عید کے حوالے سے وقتی طور پر 10-15 دن کے لئے آپ کو اچھی sale دے دیتی ہیں لیکن اس کے بعد آپ کی ساری محنت جو ever next year کے لئے بن پڑھی ہے evergreen products کے اوپر کوشش کریں evergreen product آپ کی ہونے چاہیے سب سے brand کے علاوہ دوسری چیز اس کے اوپر میں اپنے students کو emphasis کرتا ہوں ان کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنی niche کے specific ہوں لیکن آج میں کہوں گا کہ آپ product کے حوالے سے اپنی sale کے حوالے سے شروع میں niche کو چھوڑ دیں فی الحال جو آپ کو product ملتی ہے just work on in that ٹھیک ہے نا تاکہ آپ لوگوں کی sale generate ہو 3x formula تمام ساتھیوں کو پتا ہے دوبارہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جب بھی ہم نے product sale کرنی ہے تو ظاہر ہے ہم نے جس platform پہ sale کرنی ہے اس کی expenses بھی calculate کلکولیٹ کرنے ہیں delivery expenses calculate کرنے ہیں ٹھیک ہے وہ definitely تمام جو platforms ہیں اگر آپ دراز پہ کام کرتے ہیں تو ان کے اپنے calculators ہیں amazon پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے اپنے calculators ہیں لیکن simple سا جو thumb rule ہے 3x formula جو price مارکٹ میں جس چیز کی price تین ہزار روپے ہے وہ آپ کو ہزار روپے میں source ہونے چاہیے وہ آپ کو ہزار روپے میں ملنے چاہیے پھر آپ اس میں سے profit کماتے ہیں اس سے simple clean formula ٹھیک ہے نا جب بھی آپ نے آپ simply یہ دیکھیں یہ for example head full کی میں بات کر رہا ہوں یا یہ آپ کو اگر بازہ online تین ہزار روپے میں available ہیں تو وہ source ڈھوڑنے کی کوشش کریں کہ جہاں سے آپ کو یہ ایک ہزار پہ میں ملیں اگر یہ ایک ہزار پہ میں نہیں ملتا تو you will definitely go in loss آپ loss میں جائیں گے آپ اس میں سے کوئی benefit نہیں اٹھائیں گے آپ کے ساری محنت سائے ہوگی آپ سمپل سا جو ہے وہ back steps کی طرف چلیں دیکھیں کہ product وک کتنے کی اس کے بعد دیکھیں اب اس کو one third پہ میں کہاں سے حاصل کروں تین ہزار کی product بکری ہے تو اہزار پہ میں میں کہاں سے اس کو search کروں that's what you have to do that's what جس کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے تو basically product hunting کے لئے دوبارہ یہ نہیں ہے بزار میں کپڑے بکری ہیں چلو جی میں ladies garment بیچنا شروع کر دوں ٹی شرٹ بکری ہے تو ٹی شرٹ بیچ داؤ بس الگے ہوئے ٹھیک ہے نا وہ جناب ہزار پہ کی مجھے مل رہی ہے تو میں پانچ ہزار کی لگا دو it's not like that product hunting کے لئے wow factor in demand تیس ڈالر سے زیادہ کی product ہونے چاہیے international market میں بیچنے کے لئے آپ چاہے خود sale کر رہے ہیں چاہے affiliate marketing کر رہے ہیں چاہے drop shipping کر رہے ہیں it should be plus three thirty ڈالر اگر آپ نے اس میں سے کوئی بارزن نکالنا ہے تو ever green products سے اوپر کام کریں شروع میں niche specific ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس niche کو چھوڑ دیں brands کو چھوڑ دیں اپنی branding اور niches دونوں چیزوں کو وقتی طور پر بھول جائیں ٹھیک ہے definitely future میں آپ کو niche specific بھی ہونا ہے اور اپنے brand کے اوپر بھی کام کرنا ہے اس کے اوپر اپنے continue کام کرتے رہے ہیں جیسے جیسے آپ لوگوں کی specific جو ہے وہ fields ہیں ٹھیک ہے اور pricing کے اوپر جو بزار میں تین ہزار پے کی چیز دکھ رہی ہے ہزار پے کو اس کو source کرنے کی کوشش کریں ہم کچھ tools کے اوپر بات کریں گے جو ہم اس product hunting کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ میں یہ تمام tools آپ لوگوں کو کچھ tools ان میں سے آپ لوگوں سے پہلے ہم لوگوں نے کیے ہوئے ہیں کچھ students نے different قسم کے tools جو ہے استعمال کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ tools کی ویڈیوز جو ہے تمام ساتھیوں کے لیے دوبارہ جو ہے وہ بنا کے دے رہا ہوتا کہ یہ revise بھی ہو جائے ہیں اور جن لوگوں کو اس کا اس کے پر work نہیں کر رہے ہیں وہ اس کے پر work کریں ان tools میں ایک ہے auto drop shipping auto ڈی ایس ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے میں بڑی ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا پھر جو ہم product hunting کے لیے tools use کریں گے aliexpress کا dropshipping center سے ہم tool use کریں گے aliexpress کے dropshipping center میں product analysis ہوتا ہے amazon trends ہیں amazon movers and shakers ہیں social media کے hashtag ہم use کرتے ہیں chat gpt use کرتے ہیں اور بہت سارے tools ہیں لیکن یہ 5-6 tools جو ہیں اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ویڈیوز جو ہے وہ share کروں گا آج کے لیے اتنا ہی کافی next ویڈیو کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ جو ہیں میں نیکسٹ میں آٹو ڈی ایس کے اوپر جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ которого mam نے بخلال ڈیوز روش ڈیوز 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 موسیقی